بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ساد راٹو کے ایک نیو اپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہونڈا سیٹی کا پروڈیکٹ چل رہا ہے اس سب سے پہلے تو بیک لائٹیں اس کی چل رہی ہیں بیک لائٹوں کو واش کی ہے کھول ہے کھول کے واش کی ہے واش کرنے کے بعد اس کے اندر یہاں پہ جو سلور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلکل بلیک ہو گیا تھا اس کے اوپر کروم سپری آتا ہے وہ سپری کی ہے اس کو تاکہ سکروم واپس آئے یہ ویسا اروجینل تو نہیں ریسٹور ہوتا لیکن کافی حد تک اس کی جو شو ہوتی ہے واپس آ جاتی ہے اب اس کو شیشے کو واپس فٹ کی ہے اس کے جوائنٹ جو مین کونے ہیں وہاں پہ الفی کے ڈراؤپس لگا کے شیشے کو پکا کیا ہے اور یہاں جو رہ جاتی ہے گیپ رہ جاتا ہے اس کو سلیکون کے ساتھ یہاں سارا فل کی ہے تو یہ والی سلیکون ہے یہ والی اس کے ساتھ یہ سارا فل ہو جاتا ہے اس کو بھی فل کر دیا ہے اور اس کو بھی فل کر دیا اور اس لائٹ کی بھی آپ لک دیکھ لیں یہ دیکھیں بہت اچھی مطلب کنڈیشن میں آ چکی ہے صرف اس کو کھول کے دھویا اور دھو کے اندر کروم سے پریہ کیا شیشے کو بھی دھو کے اچھی طرح ساف کیا باف نہیں لگوا ہے یہ شیشے کو اب آ جاتے ہیں اس کے فرنٹ کے اوپر فرنٹ کی یہ گریل اتاری ہے یہ دیکھیں اندر سے کتنا گند ہے جب ہم یہ گریل کو نہیں اتارتے ہیں گاڑی کھڑی ہے درخت کے نیچے کھڑی ہے یا بارش کا پانی پڑڑا ہے تو سارا گند اس کے اس جگہ پہ کٹھا ہوتا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی گریل ہے ٹھیک ہے یہ ایسے کر کے لگی ہوتی ہے یہاں پہ اس طرح کر کے یہ چاہے یہ سٹی کی ہو یہ ایسے اوپر کر کے لگی ہوتی ہے اس کو اتارنے کے میں آپ کو بتا رہے ہیں طریقہ یہ ایسے لگتی ہے ابھی ویسے راکے دکھائیے آپ کو چاہیے ہونڈا سٹی کی ہو چاہیے ہونڈا ری بون کی ہو جب بھی یہ گریل اتارتے ہیں اس کے نیچے بہت سارا کچھرا جمع ہو جاتا ہے جس کی ویسے ہماری گاڑی یہاں سے گلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو وقتن فر وقتن کھول کے صاف کرنا چاہیے ہے سال دو سال بعد لازمی اس کو صاف کر دینا چاہیے کیونکہ سال دو سال میں اس پر کافی گند کٹھا ہو جاتا ہے جب بھی ہم نے گاڑی دونی ہے تو مٹی یہاں سے پانی کے ساتھ سلیپ ہوتی اس کے اندر آتی ہے اور یہاں پہ دو اس کے ڈرین ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چیز ہے یہ اس کا ڈرین ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ڈرین کس طرح اس کا بلوک ہوا ہوا ہے یہاں سے پانی نیچے فینڈر کے رسل سے باہر نکلتا ہے جب یہ ڈرین بلوک ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اتنی مٹی ہے میں ابھی آپ کو دیکھا نہیں سکتا کہ یہ دیکھیں یہ ساری مٹی میں اس کے اندر سے نکال رہا ہوا تو یہ جب ڈرین اس کا بلوک ہو جاتا ہے تو یہاں سے پانی نیچے نہیں جاتا پانی نیچے نہیں جاتا تو پھر یہ ریکھیں یہ کنڈیشن ہے یہ دیکھیں کتنا گند ہے اور پانی یہاں ڈرین سے جب نیچے نہیں جائے گا یہاں پہ کھڑا رہے گا اور یہاں سے گاڑی کو گلانا شروع کر دے گا اس لئے چاہے ہونڈا ریبون ہو چاہے ہونڈا سیٹی ہو یہ دیکھیں میں ہاتھوں سے کھرچ رہا ہوں نیچے سے پروپر مٹی کو اور یہ دیکھیں میں بھی آپ کو پکڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اتنی ساری مٹی ابھی آئی ہے باہر اور ابھی اور کتنی مٹی ہے اس کے اندر یہ تو کچھ بھی نہیں نکلا بھی اب یہ ساری اس کو مٹی کو یہاں سے نکالنا ہے اور اس کو پائپ لگا کے دھوئیں گے یہاں سے تاکہ یہ ڈرین اس کا کھلے اور پانی یہاں سے جائے گا اندر اور یہاں اندر سے ہوتا ہوا یہاں اس جگہ سے آکے باہر گرے گا یہاں سے یہاں سے جب باہر گرنے لگ جائے گا اس کا مطلب ہمارا ڈرین اوپن ہو چکا ہے دوسری سائٹ کی کنڈیشن بھی دیکھ لیتے ہیں اسی طرح یہاں بھی یہ وائپر موٹر ہوتی ہے اس کے اندر بھی کافی سارا کچھ رہا یہ دیکھیں کیسے فسا ہوا ہے مطلب یہ اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا کنڈیشن ہے اس کے اندر سے یہ دیکھیں کیسے مٹی کے ڈیلے نکل رہے ہیں اس کے اندر سے اتنی مٹی اس میں کٹھی ہو جاتی ہے تو یہ چاہے سیٹی ہو چاہے یہ ریبون ہو ان کی گریل جب بھی اتار نہیں ہے آپ نے تو اس میں سے یہی کنڈیشن نکلتی ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ کیا نکل رہے ہیں اس کے اندر سے یہ دیکھیں یہ سارا اس کا ڈرین بلوک ہوا تھا جس کی ویسے گاڑی یہاں سے گل جاتی ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو مٹی نکال کے دکھا رہوں یہ دیکھیں یہ مٹی نکلی ہے اس کے اندر سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا گندے نکل رہا ہے اس کے اندر سے اور ابھی یہاں پہ اور ہے بہت زیادہ مٹی یہاں پہ کٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ نکل رہی ہے مٹی اس کے اندر سے یہ ساری مٹی اس کے یہاں ڈرین کو بلوگ کر دیتی ہے یہ چیز دیکھیں اور اس سائیڈ سے بھی یہ درمیان سے جو اتارتے ہیں ہم گریل اس کے بعد یہ سائیڈوں پر دو کونے رہ جاتے ہیں اس کو کورنر کہلیں یا مکینک اپنی زبان میں اس کو پنجابی میں کچھ کہتے ہیں کچھ رہ گئی ہے یہ دی تو اس کو کورنر کہتے ہیں اس کے یہ کورنر اتار آپ دیکھیں یہاں پر کیا ڈرین کیسے بلوک ہوا ہوا ہے اب اس کو بھی دکھاتا ہوں آپ کو اس کے لیچے رکھا اس کے کورنر کو اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا نکل ہے بیچ میں سے خزانہ یہ دیکھیں کوئی بھی گاڑی جس کی یہاں پر گریل ہوتی ہے اس کو لازمی یہاں سے سال دو سال سال دو سال چلانے کے بعد یہاں سے لازمی صاف کیا کریں تاکہ اس کے ڈرین کھلیں جب ڈرین نہیں کھلے گا تو پانی یہاں پر کھڑا رہے گا اور یہاں سے گاڑی میں سراغ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اندر اتنی مٹی ہے اتنی مٹی ہے کہ یہ دیکھیں میں ہاتھوں سے کورچ کلا رہا ہوں اور یہ مٹی ابھی نکل کچھ نہیں رہی ہے ابھی ساری اندر سے لانی پڑے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اس کو میں پائپ لگاؤں گا پہلے پتے پتے نکال لوں گا سارے پھر پائپ جب اس کو دھاؤں گا تو پھر مٹی ڈرین کے ذریعے بھی باہر نکل نہیں ہے ابھی اس کا ڈرین تھوڑا سا اوپر وائپر موٹر آ جاتی ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو ایکسیس کرنا تو وائپر موٹر کو کھول بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کی تھوڑا سی ٹائمنگ ہوتی ہے پھر بڑا ڈیفیکلڈ ہو جاتا ہے وائپر موٹر کو دوبارہ فٹ کرنا اس کی ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لمبا کام ایک ہو جاتا ہے تو بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہوتا ہے وہ اس لئے ٹائمنگ اس کی موٹر کو وائپر کی نہیں کھولیں گے اگر کھول جائے گی تو پھر تو بڑی آسانی سے ہاتھ پڑ جائے گا پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا کچرہ میں نکال چکا ہوں اس کے اندر ساری مٹی ہے اور ابھی اس سے زیادہ کچرہ اس کے اندر موجود ہے جو میں نے نکالنا ہے جہاں پہ میرا ہاتھ نہیں سہی پہنچ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا نکل رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیسے پتے کٹھے ہوئے ہیں سارے پتے ہی پتے ہیں پھر یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنے پتے ہیں تو یہ کافی محنت والا کام ہے اور اسی طرح جو خیبر گاڑی ہے اس کی تو گریل خیر سے کھلتی نہیں ہے وہ تو گلی رہتی ہے یہاں سے اس کی جب بھی آپ دیکھیں گے اس کی یہ چیز ہمیشہ ڈینٹر نہیں بناتی ہی ڈالتا ہے کیونکہ اس کی گریل اترتی ہے نہ ہم اس کو سرویس کروا سکتے ہیں تو جب بھی گریل اس کی گل کے ہی اترتی ہے تو اندر سے گند 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 اصل مقصد ہوتا ہے کہ اس کا ڈرین اوپن رہے جب اس کا ڈرین بند ہو جاتا ہے یہاں سے پانی دونے کے بعد نیچے نہیں جاتا اب اس کا ڈرین بند ہوا ہوا ہے ہمیں یہاں سے پیچھے سے پانی کا پریشر ماروں گا تو تھوڑی بہت جو مٹی باقی رہے گی وہ اس کو باہر ڈرین کے ذریعے باہر نکلے گی اب یہ دیکھیں کس طرح مٹی آ رہی ہے یہ دیکھیں مٹی سے بھری پڑی ہے ساری یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور ایک اور چیز میں نے آپ کو یہ شیئر کرنی تھی جو اس کے شاپوں کے اوپر ماؤنٹنگ ہوتے ہیں یہ والے ان کے اندر تھوڑا سا آپ موبلل ڈال کے چھوڑ دیا کریں میں نے یہ دیکھیں یہاں موبلل ڈال کے میں نے یہاں موبلل ڈال کے چھوڑ دیا کریں